جائے ہل میں محمد توفیق بی ٹی ایس نیو سن ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے آج کی تازہ خبر ہچ کیم کی اترامات آلماسٹ کمپلیٹ ہے اللہ چاہے تو ایک دو تی دن پر پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور پندرہ تاریخ کو ہمارے پاس جو ہے مرکزی ہچ کیمپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے حاجی صاحبان سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ آئیے کیونکہ مہلانہ لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کو تار تاریخہ جو بھی ہے فینل ہے اور اس کے بعد میں جو ہے لنچ کا بھی انتظام ہے حاجی صاحبان کے بھی اور ہمارے شفی اللہ صاحب اور ہم ہمارے ملبر سوزہرہ میں سب رہیں گے جو بھی جس کو بھی ٹیم ہے مگر شفی اللہ صاحب عرفان بغیرہ سبھ لوگ رہیں گے اوپر اور آج بیک بھی جو ہے ہر حاجی کو دو بیک جسٹکوں میں بھی ڈسٹوپیشن چل رہا اور یہاں پر بھی جو ہے بارہ سو حاجیوں کو یہاں پر دے رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا آج سے شروع کر دیا اور آج اور کل میں ہو جائیں گا اور جس کو بھی بیک نہیں ملا وہ یہاں سے کلکٹ کیجئے آپ لوگ اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی جو جو بھی چیزیں ہیں آپ لوگو میڈیا کے طرح بھی واتساپ کے طرح بھی محلوم ہوئیں گا اور ایس ایم ایس بھی کریں گے ہمارے آپ بھی صرف سیاہ سے آجی لوگوں کے لئے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کی بات دی ہے جو بھی ہمارے سے خدمت کا بھوکا ہے شکر اللہ صاحب ہم چھو ملکے ایک ٹیم ور کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دورمنٹ کی طرف سے کیسیر صاحب کی طرف سے جو جو فیسلیٹیز دینا ہے برابر آج کے لئے ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کھوئی چیز کی فکر کی بات دی ہے آپ لوگ اپنا احترام سے حج کی سعادتے ہوئے کی باتت کا پورا پلیننگ کر لیے دستاری کو جو کیمپ ہے صاحب وہ کیمپ جو حج کمیٹی کے طرف سے ہے مدرہ تاریخ کو مدرہ تاریخ کو جو بھی ہے ریٹروز میں ہے وہ حج کمیٹی حج پریونگ کیمپ ہے وہ میرے طرف سے ہے چیئرمین کے طرف سے ہے کیونکہ حج کمیٹی سے کوئی پیسے سے لینے کا نہیں ہے وہ ہمارے طرف سے لنچ کا وغیرہ کا جو بھی ہے کر کے بولنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے بڑے پیمانے میں اور پولارا لوگ بھی رہیں گے مفتی آلیم وغیرہ صاحب یہ حج کربینل جو ہے نا پہلے جو ہے الگ تھا اب جو ہے حج کربینل چھوٹ گا تو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے حجی لوگ جائیں گے اور وہاں بھی کوئی دشواری نہیں ہے کیونکہ ہمارے شفی اللہ صاحب ہم لوگ رات دین اس کے لئے مونیٹر کر رہے ہیں وہاں پر وضوحانے ٹوالیٹس ہوگا ہر چیز جو ہے کام چل رہا تھا کیونکہ گورنمنٹ کے انسیکشن پر پری گورنمنٹ کی مشنری لگی رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے انتظامت چل رہے ہیں ہر سال سے بھی یہ سال انشاءاللہ اچھے انتظامت رہیں گے خدا